عوض بلائمونی شہیدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشفاہ حمیپیتک چینل میں تمام دوستوں کو السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے دوستو آج کا ٹاپک پیٹ کے کیڑوں کے حوالے سے ہے وارنس کے حوالے سے ہے آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا کہ فلان کے پیٹ میں کیڑے ہیں دراصل یہ کیڑے بڑیات میں ہو جاتے ہیں ان کیڑوں کی تین بڑی اقسام ہوتی ہیں ایک اندازے کے مطابق برے صغیر پاک و ہند میں ہر تین لوگوں میں سے ایک شخص کو پیٹ کے کیڑے ضرور ہوتے ہیں ایک شخص پیٹ میں کیڑے لیے پھرتا ہے دوستو اس سے پہلے کہ میں آپ بھی اپنے ٹاپک کو آگے بڑھاؤں آپ تمام لوگ یا نئے یوزر سے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے سب سے پہلے میرے چینل کو سبکرائب کر لیں ساتھ مجیود بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ جب بھی میں آپ لوگوں کے لیے کوئی ویڈیو انفارمیٹیو ہومیپیتھک ریلیٹڈ ویڈیو بناوں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے اور آپ میری ویڈیو کو دیکھ سکیں دوستو اگر ہم ٹائپس کی بات کریں کہ اس کی کتنی بڑی اقسام ہیں اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پیٹ کے کیڑوں کی تین اقسام ہوتی ہیں سب سے پہلے قسم کے جو پیٹ کے کیڑے ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں ٹیپ ورم قدو دانے دوسرے نمبر پر جو ہوتا ہے وہ راؤنڈ ورم کیچویں نما ہوتے ہیں اور تیسرے نمبر پر جو ہوتے ہیں وہ تھرڈ ورم یعنی چمونے نما ہوتے ہیں جو ٹیپ ورم ہیں پہلے قسم کے جو کیڑے ہیں یہ کیڑے قدو دانوں کے نام سے مسلم ہیں دراصل ان کی شکل قدو کے بیٹ جیسی ہوتی ہے یہ مومن پخانے میں نکلتے رہتے ہیں ان کی لمبائی چار ان سے اٹھائیس انچ کے قریب ہوتی ہے نمبر دو پر جو راؤنڈ ورم کیچویں نما ہوتے ہیں یہ بھی اکثر ہمارے پیٹ میں ہوتے ہیں ان کی جو ان قسم کی کیڑوں کی لمبائی جو ہے پان سے تقریباً بارہ انچ تک ہوتی ہے نمبر تین پر جو تھرڈ ورم چمونے نما کے پیٹ کی کیڑے ہوتے ہیں ان کیڑوں کی لمبائی آدھے سے ڈیڑھ انچ تک ہوتی ہے یہ کیڑے بھی ہمارے پخانے میں اکثر خارج ہوتے رہتے ہیں اگر سائن ایم سیمٹمز کی بات کریں علامات کو دیکھا جائے تو مریض کا جو رنگ اچانک تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے شہرے پر زردی نمائیاں ہونے لگتی ہیں آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ جاتے ہیں مریض کی بھوک ختم ہونے لگتی ہے لیکن بعض وقت بھوک نارمل سے بھی بڑھ جاتی ہے مریض کا پیٹ پھولا رہتا ہے مو سے بدبو اور رال بہنے لگتی ہے مقد میں پکانے والی جگہ پر خارش ہوتی ہے رات کو یہ خارش عموماً زیادہ ہو جاتی ہے سر میں درد ہوتا ہے مریض سست اور گرگرا رہتا ہے کمزوری اور وزن میں کمی واقع ہو جاتی ہے پشاپ کا رنگ دودیا ہو جاتا ہے پیٹ میں بہت شدید درد ہوتا رہتا ہے اکثر ہوتا رہتا ہے پیٹ کے کڑوں کے باعث بچے کی نشہ نمائے پر بہت برا اثر پڑتا ہے دوستو اگر ہم وجوہات کی طرف جائیں اور اس کی وجوہات دیکھیں تو کن وجوہات کے بنا پر پیٹ کے کیڑے ہمارے پیٹ میں ہوتے ہیں تو اس میں جو وجوہات ہیں وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا بزاری خوراک استعمال سے کیڑے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں ننگے پاؤں پھرنے سے پاؤں کے راستے ان کیڑوں کے انڈے اور بچے مریض میں صرحیت کر جاتے ہیں ان کے پیر تک پہنچ جاتے ہیں سبزی اور پھلوں کو بغیر دھوئے کھانے سے ایسی چیزیں کھانے پینے سے جن پر مکھیاں بیٹھتی رہتی ہوں مریض کے پکھانے کے پاس پکھانا کرنے سے یہ مرض دوسرے کو لاکھ ہو سکتا ہے اگر ہم ٹیسٹ کی بات کریں کہ ہمیں کون سے ٹیسٹ کروا کر اس بیماری کا پتہ چلا سکتے ہیں تو دوستو اس بیماری کی تشکیش مریض کے علامات دیکھ کر ہو جاتی ہے لیکن بعض اوقات مندر جزائل ٹیسٹ کروانے پڑ سکتے ہیں سب سے پہلے جو ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں اس مریض کا پکھانے کا ٹیسٹ کرواتے ہیں وہ ہوتا ہے سٹول ڈی آر سٹول کا پکھانے کا ٹیسٹ کروائے آ جاتا ہے پکھانے کے اس ٹیسٹ سے کیڑوں کی مجودگی کا پتہ چل جاتا ہے اس طرح پکھانے میں کیڑے کے انڈے دیکھے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ سی بی سی کا ٹیسٹ کروائے جاتا ہے یہ خون کا ٹیسٹ ہے کیڑوں کی مجودگی میں خون کے سفید سیلز میں ای سائنو فیلز کی تدات بڑی ہوئی ہوتی ہے اور خون کی کمی ہوا کرتی ہے ابڈامنال الٹرسون اگر پیٹ کا ہم الٹرسون کروائیں گے پیٹ کا الٹرسون کروانے پر آنتوں کے کیڑوں کا پتہ چل جاتا ہے کئی مرتبہ مریض خود کیڑوں کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ ایک لمبہ سا کیچوہ پکھانے میں خارج ہوا تھا یا کئی بار خانستے کے دوران یہ لمبہ کڑا موں کے راستے بھی باہر آسکتا ہے وومٹنگ کے ساتھ دوستو یہ ٹاپک جو ہے ہومیپیتھک ریلیٹڈ ہے میں اس میں آپ کو ہومیپیتھک میڈیسن بتاؤں گا جن کے ذریعے ہم اس بیماری سے چھٹکار حاصل کر سکتے ہیں اگر ٹیٹمنٹ بات کریں اور ہومیپیتھک کی میڈیسن کو دیکھا جائے تو سب سے پہلے جو ہومیپیتھک کی میڈیسن ہے اس کا نام ہے سائنہ سائنہ تھارٹی یا دو سو کی طاقت میں آپ کو میڈیسن لینی چاہیے یہ دوا پیٹ کے کیونوں کے واسطے بہت کارامت اور بہت اچھی میڈیسن ہے مریض شکل و صورت سے بیمار لگتا ہے چہرہ پیل آنکھ گیرد سیاہ ہلکے پڑ جاتے ہیں مریض رات کو دانت پیستا ہے اور ناخون نوشتا رہتا ہے مریض کی بھوک ختم ہو جاتی ہے یہ اس کی رہنما علامات ہیں سائنہ کی اگر ایسی علامات ملیں تو آپ کو یہ میڈیسن ضرور استعمال کرنے چاہیے اس کے علاوہ ایک اور میڈیسن سائیٹینم تھری ایکس اس دوائی کی مدد سے بھی کیڑے نکل جاتے ہیں مریض کا چہرہ پیلا ہوا ہو جاتا ہے اور آنکھوں کے گرد نیلے سیاہ ہلکے پڑ جاتے ہیں سانس بدبودار اور بخار ہوتا ہے اس دوائی کا مریض سوست ہوا کرتا ہے یہ سائیٹینم کی رہنما علامات ہیں ابھی ایک اور میڈیسن فیرم فاس بارہ ایکس کی طاقت میں لیں اگر پیٹ کے کیڑوں کے باعث بخار ہو جائے تو یہ دوائی جل جل دورائیں مفید کارامت ہے بہت اچھی ایفیکٹیو میڈیسن ہے اس دوائی کی رہنما علامات کوئی ہے کہ پیٹ کے کیڑوں کے ساتھ مریض کو بخار بھی ہوگا ہمی پیٹی کے ایک اور میڈیسن کالی میور چھوٹے چھوٹے سفید رنگ کے کیڑے ہوں اور مقت پر خارش ہوا ہو زبان پر سفید تہہ جمعی ہو تو یہ دوائی دینے سے بہت افاقہ ہوگا کالی مور کو آپ سکس ایکس میں لیں آپ کو اس کے بہت اچھے نتائج ملیں گے کلکریا قارب ہمی پیٹی کی بہت اچھی میڈیسن اس کی خوراک آپ کو ہفتے میں ایک بار لینی چاہیے کیڑوں کے پیدا ہونے کا ملان ختم کر دیتی ہے جو کیڑے پیدا ہوتے ہیں انڈے بننا شروع ہوتے ہیں یہ انڈوں کو یہ سسٹم عمل کو ختم کر دیتی ہے ایک بار ایک خوراک لینی چاہیے بہلا ڈونہ اگر کیونوں کے باعث ہوتے سوتے وقت یا سوتے ہوئے پشاپ نکل جائے اور مریض نین میں دانت پستا ہو تو یہ دوائی بہت کارامد ہے یہ میڈیسن نے آپ نے بہت ضروری استعمال کروانی ہے اس کے بہت اچھے افیکٹ اچھے افیکٹ ملیں گے آپ کو دوستو یہ ہمیں پیتی کی وہ میڈیسن جو سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہیں اس کے علاوہ بھی اور بھی کافی میڈیسن ہیں اور بھی کافی میڈیسن ہیں جن کو آپ استعمال کر کے اس بیماری سے چھٹکا راصل کر سکتے ہیں کچھ میں آپ کو اس کے ساتھ ضروری ہدایت بتا دیتا ہوں مریض کے لیے کھلی ہوا میں ہلکی ورزش مفید رہتی ہے ہر قسم کی بازاری اور سکیل غزاؤں سے پرہز کریں سادہ اور زرد غزہ حضم غزہ استعمال کریں ٹافیاں وغیرہ مریض کی بند کر دیں اس کو بچوں کا ایسی ٹافیاں وغیرہ نہیں دینے چاہیے بازاری ہر روز صبح تھنڈے پانی سے غسل کرنا سود مند ہے مریض کو صاف شترہ رہنے کی ہدایت کریں نیز پیر سے ننگا نہ پھرنے دیں یہ وہ میڈیسن ہیں جن کو آپ نے استعمال کرنا ہے